بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوان ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے میں ہوں عدیب ممتاز شامل کریں گے نیوزر لائنس ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے میں کومی ٹیم 191 رنس پر دھیر ہو گئی ٹاپ آرڈر کا اچھا آغاز میڈل آرڈر ریت کی دیوان ثابت ہو گئے صرف چھتیس رنس کے فرق میں آٹھ وکٹیں گر گئیں پاکستان کی تیسری وکٹ ایک سو پچپنس رنس پر گری ایک سو یکانوی رنس پر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی کپدان بابا رازم کے جانے کے بعد وکٹوں کی لائن لگ گئی بابا رازم پچانس اور محمد رزوان انچانس رنس بنا کر نمائے رہے امام ملک نے چھتیس اور عبداللہ شبید نے بیس رنس بناے سعود شکیم افتخار احمد اور شہداب خان ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے کرکٹ وائل کپ کا سب سے بڑا مقابلہ گراؤں میں جوش و خروش آسمان چھونے لگا ایک لاکھ سے زائد تماشا اسٹیڈیم میں موجود پاکستانی فینس بھی موجود جھنڈے لیرانے لگے ہائی وائلٹیج میکس سے قبل موسیقی کا بھی دڑکہ لگا اور گزہ کے لیے اسریلی ایلٹی میڈنم اکوان متحدہ نے خطرناف قرار دے دیا سیکرٹری جنرل کو گزہ نگل مگانی کے تباکون اثرات کا حدشہ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس گیانل لاکھ پلسطینیوں کے حق میں بہت پڑے متاثرہ علاقے پہلے ہی معاصرے اور بمباری کی زد میں ہیں پلسطینی ایننن بجلی پانی اور خوراک سے محروم ہیں ایرنجا اور جنرلی ابروک کرتے ہیں پوشتی خبروں کی جانب آپ کو بتائیں پورا سند اغواق کی حسن است بان چکا ہے کجی آبادیوں سے ہی نہیں پورے سند سے لوگ اغواق ہو رہے ہیں جو کہ ایک خطرناک صورتیاد ہے جنئیر زلق کار مگتو ایک ماں کبر خاتون کی آواز پر فدا ہو کر اغواق ہونے والے تھٹر کی نوجوان عرفان مسیح کے لوائکین کی جانب سے اٹھٹر میں لگائے گئے اہتجار جی کےمیں پونچے ویڈیوز سے بات کرتے ہوئے پیمس پارٹی کے شہید قائد اور شہید میر مٹوزا بھٹو کے سابزادے جنیر ظلوفکار علی بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحار انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے جہاں انسانوں کو بیچا جا رہا ہے لیکن حکومت متاثین اور موی کی مدد کرنے کو تیار نہیں جنیر ظلوفکار علی بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لوگ صرف شماری سندھ کی کچھی آبازوں سے اگوا ہوتے ہیں اب کراچی ٹھٹا سمیت سندھ بھر سے ایوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں پنجاب برکی طرح راجنبور کے اساسا بھی اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہاتھوں میں بینرز بازم پار سیاہ پٹیاں اساسا کا فورم احتجاج پینشن روز کی تبدیلی اور سکولوں کی نشکاری لاہور میں گرفتار اساسا کی رہائی کے خلاف احتجاج اساسا کا کہنا تھا کہ بے گناہ اساسا کی گرفتاری اور ان پر بدترین تشدد کی شدید ارفاظ میں مضمت کرتے ہیں سرکاری سکولز کو پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کا مضموم منصوبہ بنا رہی ہے جس سے بچوں کو ازار ورہ کے فیس ادا کرنا پڑے گی سکر کی سڑکوں پر بھی میاں نواز شریف کے وطن واپسی پار استقبالیہ پوسٹر لگ گئے مسلم اگنود زلہ سکر کی قیادت کی جانب سے نواز شریف کی وطن واپسی پار استقبالیہ ریلی نکالی گئی جس کی قیادت زلہی صدر خورشید ملانی نے کی مزی جانتے ہیں محمد ندیم عباسی کی اس ریپورٹ میں جب الکل سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکر میں بھی مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی آمد پر جگہ جگہ پوسٹر لگا دئیے گئے سکر انتظامیہ مسلم لیگ نون کی جانب سے استقبالیہ ریلی بھی لکا لی گئے جس کی قیادت زلہی صدر خورشید ملانی نے کی قوم کے لیڈر آ رہے ہیں اور قوم کے میمار آ رہے ہیں انہی کے سلسلے میں یہ آج 13 اکتوبر کی جو پاکستان مسلم لیگ نون زلہ سکر کی طرف سے یہ ریلی نکالیے قائد محترم کی آمد کے سلسلے میں ان کی خوشی میں ان کے ساتھ جگ جگہ دی کرنے کے لیے ہمیں آج ریلی نکالیے تاکہ پوری پاکستان کو ایک میسیج جائے کہ پاکستان مسلم لیگ نون زلہ سکر کہیں بھی کہیں بھی کسی معاملات میں اپنے قائدن کے ساتھ پچھے نہیں ہے رہا دوکٹر درچل ایک سہمینے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل ایڈ جہاں پہ جو آج زلہ سکر میں جو ریلی نکالی جا رہی ہے وہ ریلی ہے میاں محمد نواز شریف کے آنے کے سلسلے جو 21 اکٹوبر گواہ رہے ہیں وہ جو ہمارا قائد تین دفعہ وزیر اعظم رہا جس نے پاکستان جو میں اتنا جوش اور خروش ہے ابھی سے لوگ اتنا میاں نواز شریف کے پیار میں اور خرشید بیرانی کے کہنے پہ ادھر آگئے ہیں تو ان کو میں ابھی سے مبارک بات دیتا ہوں ابھی آپ آگے دیکھیں گے جیسے جیسے یہ ریلی بڑھتی جائے گی آگے اور لوگ بھی جوائن کرتے جائے گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ خود بھی ساتھ ہوں گے آپ دیکھ لیں گے کیونکہ پچھلے پدرہ ساتھ کے لیے اس ملک کی جڑے میاں نواز شریف مضبوط کی ہیں اور ہر گھر سے آج جیسے نعرہ لگاتے تھے بٹو نکلے گا آج ہر گھر سے نواز شریف نکل رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی نواز شریف نکلے گا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے ریلی میں پنگڑے بھی ڈالے گئے اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ اب وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نونیا نواز شریف بنیں گے اور عوام کے مسائل کو حل کریں گے آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ احمد پر شرکیہ بار کے مقلا کی جانب سے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اس زارے یک جلدی کے لیے ریلی نکالی کی ریلی کی قیادت جنرل سیکٹری بار ایڈوکیٹ پروین اتا ملک نے کی ریلی کے شرکان سے جنرل سیکٹری بار ایڈوکیٹ پروین اتا ملک کو دیگر اکلا نے کتاب کرتے ہو کہا ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں پر اسریلی جاریت کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں مسجد اکسہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ہمیشہ رہے گا اسریلی افواج فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے انسان حقوقی کھلا کھلا خلافرزی کر رہی ہے اقوام متحدد سمیت تمام عالمی ادارے و مبارک اسریلی کی ہاتھوں جرگمار بنے ہوئے ہیں اور اسریلی کی جاریت کے خلاف آواز بلاند اٹھانے سے کاثر ہیں ایوان ٹی وی کے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر